بسم اللہ الرحمن الرحیم مربع اس پر گوھر کریں کہ مربع کسے کہتے ہیں کہ کسی زوربط عزلہ کے تمام عزلہ مساوی ہو اور تمام زاویے قائمہ زاویے ہو تو وہ مربع ہوتا ہے یعنی تمام عزلہ مساویے ہو اور تمام زاویے مساویے ہو تو وہ مربع ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھئے پیلے ایران کے جو زیلے جو بتایا جا رہے ہیں یہ مربع کے زیلے یعنی تمام زیلوں کے لمبائیہ کیا ہیں مساویے اور ہر زاویہ کیا ہیں قائمہ زاویہ ہے تو اسے ہم مربع کہتے ہیں تو کسی زوربط عزلہ کے تمام عزلہ مساویے ہو اور تمام زاویے قائمہ زاویے ہو قائمہ زاویہ یعنی نوہ درجہ ہو تو وہ مربع ہوتا ہے تو اس کے خصوصیات کیا ہیں مربع کی تو پہلی تو یہ اسی پر سے لیں گے اس کے تعریف پر سے کہ مربع کے تمام عزلہ متماسل ہوتے ہیں یعنی ہر زلہ کی لمبائی مساویے ہوتی ہیں مربع کے تمام زاویے متماسل ہوتے ہیں یعنی تمام زاویے متماسل ہوتے ہیں یعنی کتنے زاویے ہوتے ہیں چار اور چار زاویوں اور زور بطل زلا کے چاروں زاویوں کی پہماش کا مجموع کتنا ہوتا ہے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ کو اگر چار سے تقسیم کریں تو چار اکی چار چار نام چھتیس زیرو کی زیرو تو ہر زاویے کتنے درجے کا ہو گیا ہے نو درجے کا تمام زاویے متماسل ہوتے ہیں مربع کے ویتر متماسل ہوتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھے مستطیل مستطیل کے ویتر متماسل ہوتے ہیں ویسے ہی مربع کے ویتر بھی متماسل ہوتے ہیں لیکن مربع کے ویتر امودی ناصیب بھی ہوتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے تنصیب بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر امود ہوتے ہیں یعنی نو درجے کا زاویہ بناتے ہیں تو کیا کیا کونسی ایک مزید خصوصیت بڑی اس کے اندر مربع میں کہ تنصیب تو کر رہے ہیں ویتر لیکن وہ ایک دوسرے پر امود بھی ہے تب ہی جو ہے یہ مربع ہوں گا ایک دوسرے پر امود بھی ہے ویتر تو یہاں پر آئیے یہ موڈل کے ذریعے ایک مربع بنائیں ہم A, B, C, D جس کے تمام زیلے مسابی ہیں اور ہر زاویہ کیا ہے قائمہ ہے یعنی نو درجے کا ہے تو یہ قائمہ کی علامہ زاویہ A برابر زاویہ B برابر زاویہ C برابر زاویہ D کیتا ہے نو درجے تو پہلی خصوصیت کے مربع کے تمام زیلے متماصل ہوتے ہیں تو آئیے زور بطل زلا A, B, C, D اگر ایک مربع ہے تو کتا A, B برابر کتا یا متماصل ہے کتا B, C متماصل ہے کتا C, D متماصل ہے کتا A, D چاروں زیلے متماصل ہوتے ہیں نمبر دو کی خصوصیت مربع کے تمام زاویہ متماصل ہوتے ہیں یعنی زاویہ A اگر زور بطل ازلہ A, B, C, D ایک مربع ہے تو زاویہ A متماصل ہے زاویہ B متماصل ہے زاویہ C متماصل ہے زاویہ D اور ہر زاویہ کیا ہوتا ہے قائمہ زاویہ ہوتا ہے نو درجے کا ہوتا ہے نمبر تین کیا مربع کے ویتر متماصل ہوتے ہیں ویتر A, C اور ویتر B, D یہاں پر تیسری خصوصیت کے لکھیں گے کہ اگر زور بطل ازلہ A, B, C, D ایک مربع ہے تو ویتر A, C متماصل ہے ویتر B, D اور چوتھی خصوصیت اسی کے اندر کے ویتر ایک دوسرے کے امودی ناصیف ہوتے ہیں امود بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی تنصیب بھی کرتے ہیں اگر یہ نکتہ O ہے تو A, O برابر C, O اور B, O برابر D, O B, O برابر D, O تو یہاں پر کیتہ A, O یعنی امودی یہ ناصیف ناصیف ہوتے ہیں پہلے یہ دیکھیں گے A, O متماصل ہے کیتہ O, C اور کیتہ B, O متماصل ہے کیتہ D, O اور امود بھی ہوتے ہیں تو ویتر A, C امود ہے ویتر B, D یعنی یہ کائمہ زاویہ بنا رہے ہیں دیکھیں یہاں یہاں پر یہاں پر یہاں پر چارو بھی زاویہ کائمہ رہیں گے سمجھ میں آیا آپ کو کہ ویتر مستطین اور متوازل ازلا میں ویتر ایک دوسرے کی تنصیف کرتے لیکن وہ ایک دوسرے پر امود نہیں ہوتے یہ ہم نے دیکھے آئیے مربع کا ایک مسئلہ دو تین مسئلے وہ آپ کو حل کرنا ہے ہم ایک مسئلہ یہاں پر حل کریں کہ مربع کے ویتر متوازل ہوتے تو ہم نے بنائے زور دیا ہوا کیا لکھے گئے ہم لو دیا ہوا ہے شکل بنانا پڑھیں گے شکل بنائیں کہ زور بطل ضلع a b c d ایک مربع ہے کیا ہے مربع ہے ساویت کیا کرنا ہے اس کے ویتر متوازل ہوتے ہے یعنی وطر بھی اس کا پروانسییشن وطر ہے ویتر ہر جگے بولا جاتا ہے تو وطر متوازل ہوتے ہے جب ویتر a c یا کیتا a c متوازل ہے کیتا یا ویتر b d b d یہ d ہے آئیے یہ دونوں مسلس ہم الگ الگ کر لیں مسلس a b c d c b دیکھئے ایسے تو یہاں پر ثبوت کے اندر ست سے پہلے ہم کیا کریں گے مسلس a b c اور مسلس d c b میں اس لئے یہ جلے متماسل ہوں گے اب یہاں پر دیکھیں گے زاویہ ABC متماسل ہے زاویہ DCB مربع کا ہر زاویہ مربع کا ہر زاویہ قائمہ ہوتا ہے یا نووت درجے کا ہوتا ہے اسی طرح کتاب بی سی یہ دونوں مسلس میں کتاب بی سی مشتری گئے کیا نہیں کتاب بی سی متماسل ہے کتاب بی سی یا سی بی یہاں پر لکھیں گے مشتریق زلا دونوں مسلسوں کا مشتریق زلا اسی لئے مسلس ABC متماسل ہے ہے مسلس DCB وجہ متماسلت کی زل زا زل آزمائش زل زا زل آزمائش اور جب دونوں بھی مسلس متماسل ہے تو ان کے نظری زلے بھی متماسل ہوں گے اسی لئے کتاب AC متماسل ہے کتاب DB یا BD یعنی یہاں پر لکھیں گے متماسل مسلسوں کے نظری زلے اسی لئے کتاب AC یعنی وط AC متماسل ہے ویتر BD اسی طرح ہم ساویت کر سکتے ہیں کہ مربع کے ویتر ایک دوسرے پر امود ہوتے ہیں مساوی فاصلوں کی بینا پر ہم ساویت کر سکتے ہیں کہ مربع کے ویتر متماسل ہوتے ہیں اور یہ بھی ساویت کر سکتے ہیں کہ مربع کے مقابل مربع کے زاویے مربع کے تو یہ ویتر ان کی تنصیب کرتے ہیں یعنی زاویے کے ناصیب بنتے ہیں ویتر ان کی تنصیب کرتے ہیں یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں ہم زل زل آزمائش کی بینا پر انشاءاللہ تو آپ لوگ یہ ثابت کرنا ہے آپ لوگوں کو دو چیزے کہ مربع کے ویتر ایک دوسرے کے امودی ناصیب ہوتے ہیں اور مربع کے ویتر مقابل کے زاویوں کی تنصیب کرتے ہیں یہ بھی ایک خصوصیت ہے مربع کی یہ تو امود ہے اور ایک خصوصیت بڑھ رہی ہے کہ مربع کے ویتر مقابل کے زاویوں کی تنصیب کرتے ہیں یعنی یہ زاویوں کے ناصیب ہوتے ہیں مقابل کے یہ بھی تار یہ بھی خصوصیت بڑھ رہی ہے اس کے اندر